اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگ کے ساتھ ڈیکٹر آمر لیاقت کی جو تیسری شادی ہوئی ہے سائدہ دانیا شاہ سے ان کی حقیقت آپ لوگ کے ساتھ میں آج شیئر کروں گی کہ اس تمام سٹوری کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے حقیقت کیا ہے جو آپ سب لوگوں سے چھپائی جا رہی ہے اور بہت اچھے طریقے سے جوڑ بولا جا رہا ہے جس پہ سب کر رہے ہیں یقین آج آپ لوگ کے ساتھ تمام تفصیلات شیئر کروں گی جیسا کہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ جو سائدہ دانیا ہیں ان کی والدہ کا بھی انٹرویو شیئر کیا ہے کل کی ویڈیو میں اور ساتھ میں ان کے نانا ابو کا بھی انٹرویو لیا ہے وہ بھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی پری فیملی کا انٹرویو ہے ہمارے پاس اور جس سمال وی نے نکاح پڑھوایا ہے اس کا بھی انٹرویو ہے تو آپ لوگ نے جوڑے رہنا ہے میری ویڈیو کے ساتھ اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور آپ لوگ کو بتاتی چلوں کہ آپ لوگ کی روح کانپ جائے گی اصلیت جاننے کے بعد تو اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا میری باتیں آپ لوگوں نے دھیان سے گوھر سے سننی ہیں تمام سچائی بتاؤں گی اور ثبوت کے ساتھ بتاؤں گی چلیں جو یہ وغزہ کیا بغیر ہم اپنی بات کو سٹار کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں کہ ڈکٹر آمرل یاکت کی جو تیسری بیوی ہے سعیدہ دانیا شاہ کے بارے میں سب سے پہلے ان کے نام سے ہی ہم شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کے نام کے آگے ایک بہت بڑا نام لگائے گیا کہ سعیدہ دانیا شاہ تو اس کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ان کا نام صرف دانیا مختیار ہے نہ کہ سعیدہ دانیا شاہ ڈکٹر آمرل یاکت نے ایسا کیوں کیا اس کے نام کے ساتھ سعیدہ کیوں لگایا شاید اس وجہ سے لگایا ہوگا کہ ان کی جو پہلی بیوی تھی بشرا تھی ان کا نام بھی سعیدہ بشرا تھا اور دوسری بیوی کا نام سعیدہ توبہ تھا تو اس وجہ سے وہ چاہتے ہوں گے کہ سب میں یہی شو کراؤں کہ میری جو تیسری بیوی ہے وہ بھی ایک سعیدہ ہیں لیکن یہ بالکل غلط ہے ان کی جو پہلی دو بیوییں تھی وہ تو سعیدہ تھی لیکن یہ بالکل سعیدہ خاندان سعیدہ گھر سے تعلق نہیں رکھتی یہ بات بالکل جھوٹ ہے ان کا نام دانیا مختیار ہے اور ملک ہیں وہ اور سید بالکل بھی نہیں ہے اور یہ غلط بات ہے یہ جھوٹ ہے یہ میں آپ لوگ کے ساتھ پروف کے ساتھ بھی شیئر کر سکتی ہوں یہ بات غلط کی گئی ہے اور اگر جن لوگ کو پروف چاہیے ان کے جو نکاح پڑھوایا گیا ہے سب انٹرویو وغیرہ اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں نیکس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں لیکن آج چی ویڈیو میں آپ لوگ کو میں ساری باتیں کلیئر کروں گی کہ کہاں کہاں پر غلط کیا گیا ہے آپ لوگ کو بتاتے چلوں کہ دانیا کا اور ڈاکٹر آملیاقت کا جب نکاح ہوا تو ان کے نکاح میں کوئی شرطیں نہیں لکھی گئی ان کا جو حکمار تھا اڈھائی لاکھ روپے لکھا گیا جو ڈاکٹر آملیاقت نے اسی وقت ادائیگی کر دی اس کے علاوہ کوئی شرائط نہیں تھے سمپل سا گھر میں نکاح کیا گیا اور نکاح کے بعد ڈاکٹر آملیاقت دانیا کو لے کر کراچی آگئے اور سب سے بڑی بات ڈاکٹر آملیاقت کہہ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی شادی ایک ہفتہ دو ہفتے ہونے والے ہیں لیکن یہ بالکل جھوٹ ہیں ان کی جو شادی ہوئی ہے پانچ جنوری کو ہوئی ہے اور جو دانیا ہیں ان سے ان کا تعلق کافی ٹائم سے چل رہا ہے آپ لوگ کے ساتھ دو باتیں کلیئر ہوگی ایک ان کے نام کو ان کا جو سید کا لکب دیا گیا ہے وہ بات بھی کلیئر ہوگی اور دوسری بات یہ کلیئر ہوگی کہ آملیاقت نے یہ بھی جھوٹ بولا ہے کہ وہ دو ہفتے پہلے ہی ملی ہیں ان کا نکاح ہو گیا نکاح کے وقت دیکھ ہے تو یہ سب جھوٹ ہے اگر آپ لوگوں نے آملیاقت کے خود آپ جا سکتے ہیں انسٹرگرام پیج پر وہاں پہ ان کے جو اپنی لگائی گئی پوشٹ ہیں اس لڑکی کے ساتھ اس لڑکی کی جو ویڈیوز لگا کے نیچے لکھتے تھے کمنگ سون تو وہ ان کی جو فرس پوشٹ سے وہ کس ڈیٹ سے لگنا شروع ہوئی اور پھر آپ لوگ ٹک ٹک پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس جو سعیدہ دانیا ہے وہ کب سے ٹک ٹک بنا رہے ہیں ڈیکٹر آملیاقت کے ساتھ تو ان کی جو ٹک ٹک اپلوڈ کی ہے وہ بارویں مہینے سے کی گئی ہیں لیکن اس سے بھی پہلے کا ان کا رلیشن چل رہا ہے تو یہ آپ لوگ کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے جی اب بات کریں گے ڈیکٹر آملیاقت کی بیوی کی عمر پر کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی بیوی اٹھارہ سال کی ہیں تو یہ بالکل جھوٹ ہے ان کی بیوی کی عمر اٹھارہ سال نہیں ہے پچی سے چھبیس سال ان کی عمر ہے اور یہ سب جوٹ بولا گیا ہے اب آئیں گے ایک ایسی بات کی طرف جو آپ لوگ سن کر چونک جائیں گی حیران ہو جائیں گی کہ ان کی جو بیگم ہیں تیسری بیوی ہیں دانیا ہیں جس کو بہت زیادہ وہ لکھ رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیوی بہت زیادہ سادہ ہے چارمنگ ہے لووینگ ہے ڈوینگ ہے ڈارلنگ ہے سب کچھ لکھ رہے ہیں لیکن ان کی جو بیوی ہیں وہ پہلے سے شادی شدہ ہیں یہ بات سنکے آپ لوگ حیران ہوئیں گے کہ وہ شادی شدہ ہے اور ان کی لاہور میں کسی سے شادی ہوئی تھی جہاں پر وہ فراڈ کر کے اسے لوٹ کے گھر واپس آ چکی ہیں ان کی پہلے شادی ہو چکی ہے جی وہ جو لڑکی ہیں آپ لوگ کو مسوم دکھ رہی ہیں وہ مسوم نہیں ہیں آپ لوگ کے ساتھ ایک چھوٹی سی میں وائس ریکارڈنگ بھی شیئر کروں گی جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے ہم تک پہنچائی ہے ان کے اپنے ہی جاننے والے ہیں تو آپ لوگ کو میں وائس سناؤں گی آپ لوگ انہیں گھر سے سننی ہے سٹرائیکی میں وائس ہے آپ لوگ کو سمجھ نہیں آئے گی تو میں آپ لوگ کو بتا دوں گی کہ وہ کہہ کیا رہے تھے وہ خوات میں سٹرائے میں سکھوٹی میں ipeard ڑھے میں ira ڈا ڈا م ڈا 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 بوا ڈا 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 جی آپ لوگ کے ساتھ جو میں نے ویڈیو شیئر کی ہے یہ سٹائیکی میں کہہ رہے ہیں اور ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ کون ہے پہلی بات انہوں نے یہ بتائی کہ یہ جو ہیں مطلب ان کے بڑے ہاتھ ہیں بڑی بڑی جگہ پہ یہ ہار ڈالتی ہیں لاہور میں بھی ان کی شادی ہوئی تھی وہاں پہ بھی لوٹ مار کر کے واپس آ چکی ہیں اور انہوں نے اپنے بہت کچھ بنایا ہوا ہے یہ گاڑی بھی چلاتی ہیں یہ بات انہوں نے کلیر کی دوسری بات یہ کہ یہ تاش وغیرہ جو کھیل ہوتے ہیں جوہے وغیرہ یہ وہ بھی کھیلتی ہے اور سب سے بڑی بات کے شراب بھی پیتی ہے تو جی یہ بات کلیر ہو گئی کہ یہ جو معصوم چہرہ ہے اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے آپ لوگ کے ساتھ میں نے وئی شیئر کی ہے انہیں کے ہی علاقے کی ہے انہیں کے علاقے جو جاننے والے ہیں ان کے قریب کے لوگ ان سے رابطہ ہوا ہے انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ کیا کرتی ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ لودران سے ہے اور لودران کے شہر ڈاوران شہر کہتے ہیں وہاں سے ہے اور جو وئیس میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ اس میں بتا رہی ہیں کہ یہ ڈاوران سے ہے تو ڈاوران علاقہ ہے یہ وہاں سے ہیں دھیات میں رہنے والے آپ لوگ کے ساتھ میں نے پوری ویڈیو شیئر کر دی ہے اور یہ بھی کلیر کر دوں کہ اڈھائی لاکھ میں نکاح کیا گیا ہے بیچا گیا ہے یا نکاح کروایا گیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ہمارے ذرائقہ تو یہی کہنا ہے کہ انہوں نے اڈھائی لاکھ لے کر شادی کر دی ہے اس سے بات یہی کنفرم ہوتی ہے کہ ڈاکٹر آمر لیاقت نے بہت سارے جھوٹ بولے ہیں اس کے پیچھے حقیقت اور ہے اور جو لڑکی کافی سارے لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ کس نے اپنی بیٹی ایسے کیوں دے رہی کسی نے تو جی ان کا یہ پھر ایسے سمجھنے کے پیشہ ہے ڈاکٹر آمر لیاقت شاید مقابلے کی زندگی جہی رہے ہیں انہوں نے صرف اپنا مقابلہ کرنا ہے انہوں نے نہیں دیکھنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں کس سے کر رہے ہیں اور جو لڑکی ہے وہ بہت زیادہ چالباز ہے میرا تو ڈاکٹر آمر لیاقت کو بھی یہی پیغام ہے کہ وہ اس سے تھوڑا محفوظ رہیں یہ نہ ہو کہ وہ اپنی ساری چیزیں اس پر لٹا دیں اور پیچھے خالی ہو جائیں کنگال ہو جائیں کیونکہ ڈاکٹر آمر لیاقت کا گھر طوبہ انور نے تو لیا نہیں تو کہیں یہ لے کے اڑھ ہی نہ جائیں تو آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ سٹرائیکی بہت میٹھے ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں دل کے صاف ہوتے ہیں جی بلکل جوٹ ہے سٹرائیکی جو ہیں بہت زیادہ شاتر بھی ہوتے ہیں لیکن میٹھے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں لیکن سٹرائیکی اس سے ڈبل شاتر لوگ ہیں اور پیسہ ان کی زندگی ہے تو اس بات میں ڈاکٹر آمر لیاقت کو بھی خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ان کی جو بیوی ہیں جو سعیدہ کا نام دے رہی ہیں خود کو اور آپ لوگ کے ایک اور بات کنفرم کرتی جاؤں کہ ان کا کہنا ہے کہ وہ باہر نہیں جاتی لودرہ سے زیادہ سے زیادہ گھومنے بھی جائیں باہر تو بھاول پور تک جاتی ہیں تو جی یہ جھوٹ ہے کہ ان کی فیملی میں الاؤ نہیں ہے ان کی فیملی میں جوب کرنی الاؤ نہیں ہے باہر جانا زیادہ الاؤ نہیں ہے کہیں نہیں جاتی تو یہ سب جھوٹ ہے آپ اس کی ڈریسنگ دیکھ سکتے ہیں سعیدہ جو ہوتے ہیں گھرانے سعید گھرانے ہوتے ہیں وہاں پہ ایسی ڈریسنگ نہیں کی جا سکتی اور جو دانیا ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنی ہی گاڑی میں خود ڈرائیو کرتی ہیں اور انہیں لے کر یہ دونوں ماں بیٹیاں گھومتی رہتی ہیں اور ان کے لیے بہت آسان کام ہے اور یہ بلکل بھی سیدوں والے کام نہیں ہیں اور نہ ہی وہ سید ہیں صرف یہ ڈکٹر آمر لیاقت کے کہنے پر ہی ان کو سید کا نام دیا جا رہا ہے مزید اگر آپ لوگ نے میرے پہلے کے انٹرویو نہیں دیکھے جو ان کی والدہ اور ان کے نانا بو کا انٹرویو لیا گیا تو وہ آپ لوگ جا کے ضرور دیکھئے میری ویڈیوز اور میرے پاس جو ان کی نکاح ہوا تھا جہاں پر جو ان کے مال بھی تھے ان تمام لوگوں کی ویڈیوز بھی ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی ہی ٹاپک پر میں نیکسٹ ویڈیو بناوں تو میں ضرور بنا کے اپلوڈ کروں گی اور آپ لوگ کے ساتھ ووئس بھی شیئر کر دیا میرے پاس اور بھی ووئس ہے ریکارڈ جو ہمارے ذرائع تھے انہوں نے بات کی ہے انہیں کے علاقے کے لوگوں سے اور ہمیں جو جو باتیں پتا لگی ہیں وہ میں نے آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگ کے ساتھ ویڈیوز بھی شیئر کروں تو آپ لوگ نے مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتانا ہے تاکہ میں آپ لوگ کے ساتھ ویڈیوز بھی شیئر کر دوں آپ لوگ خود دیکھ سکیں لیکن اتنا بتا دوں کہ آپ لوگ کو خود ہی کنفرم ہو جائے گا کہ ڈاکٹر آملیاقت نے بہت زیادہ جھوٹ بولے ہیں اور جو یہ لڑکی ہے یہ بھی بہت زیادہ شاطر ہے اس نے بھی ڈاکٹر آملیاقت سے بہت کچھ چھپایا ہوا ہے اور کلیر کر دوں کہ پہلے سے شادی شدہ تھی یہ لڑکی جو چوزی بن رہی ہے اٹھارہ سال کی اسے اٹھارہ سال کا ڈاکٹر آملیاقت نے بنایا ہے ڈاکٹر آملیاقت سیاسی دنیا میں رہنے والے انسان ہیں اور انہوں نے لوگوں کو صرف دکھانا تھا انہوں نے کیپشن ڈالنا تھا اٹھارہ سال کا کہ تاکہ ہر جگہ جب بات پھیلے گی تو ان کی بیوی کو اٹھارہ سالہ بلایا جائے اور لوگ چونک جائے تو ویسا ہی ہوا ان کا خواب بھی پورا ہو گیا مزید اگر آپ لوگ نے جاننی ہے حقیقت اگر آپ اس بات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ لوگ نے کمنٹ مجھے کرنا ہے میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ بناوں گی جو باقی کے انٹرویو ہیں وہ بھی شیئر کر دوں گی اور اگر آپ نے ان کی والدہ اور نانا بو کا انٹرویو نہیں دیکھا تو وہ بھی آپ لوگ جا کے ضرور دیکھیں اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں چینہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ لوگوں کو بروقت ملتی رہیں اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے